کہ آج حیاء سر پیٹ رہی ہے کہ کیا کریں کیا ہو رہا ہے ٹی وی پر بے حیاء فیلہ بین اور بھائی جب مل کر دیکھیں گے بتائیں برائی آگے نہیں بڑے دی اور ہمارے ہاتھ میں یہ بات ہے برادرانِ گرامی قدر آلِ بیتِ عزام کا تو انداز یہ تھا کہ عورت اتنی پردے کی چیز ہے خاتونِ جنت حسین کی امی نے کہا تھا اور پہلی مرتبہ سیدہ فاطمہ تزارہ نے کہا تھا جب میرا وصال ہو جائے میرا جلازہ تیار ہو جائے میری میت کے اوپر ایسی کوئی چیز اٹھا کر جھولی سی بنائی جائے کہ میرے بدن کی ساخت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے یہ چوکھنڈی بولاند اٹھا کر جو عورتوں پر کی جاتی ہے یہ حضرت خاتون نے جنت کی فکری زین کی ایجاد ہے فرمایا میرا جناز آلات کو اٹھایا جائے تاکہ میں غیر مارموں کی نظر سے جس طرح زندگی میں بچی رہی آج بھی بچی رہوں اور میرے جنازے پر وہ چوکھٹ لگانا جس کے اندر میرے جسم کی ساخت نظر نہ آئے ارے حسین کی امی تو حیاء کا یہ سبق دیں حسین حسین کہنے والے بچی کو وہ لباس پہنائیں جو بچی کا سارا بدن نظر آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہنی ہوئی بھی ننگی ہوں گی بتائیں آج وقت آیا ہے کیونکہ بولیں برادرانِ گرامی قدر حضور کی تمام تر یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے وہ بچی کو لباس لے کر دینے والا کون ہے پلی چھوڑی دینے والا کون ہے بچی یہ ہے پانچ ہزار روپے جو ساڑی پسند آئے وہ پسند کر لو ارے ہندووں سکھوں عیسائیں اور یہدوی کے لباس ہمارے گھر کے بزینت ہمارا فخر بن کر رہ گئے ایک گھر میں مہنگیا میں نے کہا پردہ کریں میں اندر آسکتا ہوں یا نہیں اللہ کی قسم گئنے لگا مولانا آجائیں ہم یورپ میں رہتے ہیں ہم تنگ زین نیام کھلے زین والے ہیں کھلے زین والے ہیں یورپ کی تقلید میں ہم نے آزادیاں اختیار کر لیں خدا را میرے نوجوان عزیز بچوں امام علی مقام کے غلام بنو حسینی بنو حسین وہ ہے جس کی نگاہوں میں حیاء ہوتا ہے آئیے یہ عزم بلچزم کر کے اٹھیں امام حسین نے اگر اپنا خاندان دین کی قدریں بچانے کے لئے قربان کیا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی دین کی قدروں کی حفاظت کے لئے گزارے